نمسکر سواگت آپ سبی کا میں ہوں ہیمانچو اور آپ دیکھ رہے ہیں حل چل انڈیا بے باق خبر تیز سر آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کے خبروں پر راشتہ کنر سنگھ کی راشتہ دکشہ نازم باجی کے سمرتنمی سیکھڑوی سنگھ میں کنروں نے میرٹ چنپت کے بحثمہ تھانے پر پہنچ کر تھا نازم باجی اور گیتہ نامہ کنر دورا کی گئی نازم باجی اور ان کے ٹیم کے بیو دشی کا ایت پر انہوں نے گیا پنسو پا جس میں انہوں نے بتایا کہ گیتہ کنر ایک شاتر قسم کی کنر ہے جو پہلے ایک ہتیا کے معاملے میں بھی دوشی پائی گئی تھی اور وہیں نازائے طور سے الٹے سیدھے شکایتی پتر دے کر گردیدار کنروں کو پریشان کرتی ہے اور انہوں نے یہ بھی آروپ لگایا کہ گیتہ کنر اپنے ساتھ کے ساتھ رام راجی صد نازم باجی کا مکان ہڑپنا چاہتی ہے وہاں پہنچے لوگوں نے نشپشہ یانچ کرانے کی مانگ کی اس موقع پر راشٹے کنر سنگ کی یو آ راشٹے ادھیکش سر تاج احمد کا کہنا ہے کہ راشٹے کنر سنگ کی راشٹے ادھیکش نازم باجی کنر کے بیرودھ جھوٹی شکایت کرنے والوں کے بیرودھ کڑی کاروہی ہو اس افسر پر کنروں سہیت سیکڑو کی سنکہ میں سماسیوی لوگ بھی موجود رہے نیویدن پرسیارشن نے ہمیں آشواشن دیا ہے کہ تمہارے حق میں جو ہوگا وہ اچھا ہی ہوگا یہ جتنا چیٹا رہے ناجی مہادی کا اور ریکہ حاجی سٹیڑی والوں کا جانسٹ والوں کا ہے اس کا یہاں پہ کچھ نہیں ہے جو جو جاتی سے مانگ رہا ہے آج ہمارے دونوں سنگٹن بے سنبا تھانے میں آئے ہوں ہیں راشٹے کنر سنگ اور راشٹے مہیلا ایکتہ سنگٹن اچھا آپ کا کیا میٹر ہے ہمارا میٹر یہ ہے کہ جو بے سنبا ہے رام راج ہے اور جو اس کے اس پاس کے کچھ گاہ ہے وہ ہمارے دادی ناجیم دادی ناجیم باجی جو راشٹے کنر سنگٹی راشٹے ادیاکس ہیں ان کے نامیں ایڈیا ہمارا ہے اور جو وہاں پہ رام راج میں جو رام راج ہے اس میں جو گھر ہے اس کے کاغزات یہ رہے بہناوا ہے وہ بھی ہمارے نام ہیں جو دوسرا پکس ہے اس کا نام گیتہ کنر ہے نسیب بہرہ نسیب بہرہ گیتہ اچھا اس نے آپ پہ کیا روپ لگا ہے اس نے روپ لگایا ہمارے پہ کیا ہم چودہ تاریخ اس کے پاس آئے ہیں پہ رام راج پانچ لاک روپے ہم نے اس سے مانگے اس سے میری گر جائی سرکار سے بھی اس کی کوئی اوریو بگرہ ہے اوریو کچھ نہیں ہے میری سرکار سے بھی گجاری سے ہمارے پانچ لاک روپے چاہیے یا دس لاک روپے چاہیے یہ تو صرف مانگڑنٹ کا آنی ہے جو میں کہانیاں بناتے ہیں آپ سبی کو پتا ہے کہ ہماری جو پپنی دادی ہیں وہ چیرمنی کا الیکشن لڑ رہے تھے تیرہ تاریخ میں جو ہمارا کھول رہا تھا تو جو ہماری دادیاں تھی چاہیے کتو لیک ہے اور چاہیے جو آپ کا ایریا کتنا کبجہ رکھا ہے جو کھولیاں مارکہ یہ سب چیز کا کھولیاں جو آپ پہل تھانے میں پہنچ ہو تو تھانا پرباری نے آپ کو کیا سبسن دیا ابھی تھانا پرباری نے ہماری پکش میں ریپورٹ لگائی ہے اور ہمیں آسفرشن دیا ہے کہ وہ گلت کا ساتھ نہیں دیں گے اور نیسپک جانچ کی جائے گی اور اس کے لئے چاہیے ہمیں کچھ بھی کرنا پڑے کیا کہ ہمارے سنگٹان تو ساتھ میں ہی ہے ہماری ہی ہوا سکتی اور ہماری مہینہ سکتی بھی ہماری ساتھ میں ہی ہے ہماری ساتھ میں ہماری ساتھ میں گھوم ہوں کیاں رہا ہے آپ آپ کا نام میرا نام جوٹی سرما ہے میں ناڈین باڈی کی بہتی تیر لاغی تو یہ تھانا پرباری نے آپ کی آسفرشن دیا ہے ہمیں ہماری سبسن ڈھوٹا ہے گیتہ ڈھوٹا ہی رہے گا یہ ڈھوٹے کے بناتا ہے یہ کسی کا بھی انگ بھنگ کرا کے کسی کا بھی نام لے دیتا ہے دھرم سالہ والوں کو ان نے پچھوارا ہی جڑوں کو کوشی کوشی میں ان کا مرد کروایا سکی بھائی کا ان نے ہاں یہ تو ایسی ڈھوٹی کے مرد کرتا ہے ڈھوٹ ڈھوٹے لگتا ہے ہاں دیکھو ہمار پار پورا سبوس ہے ہم تو پورے سبوس کے ساتھ میں نام روبی حاجی میں خطولی سے ہوں انہوں حاجی کی چیلہ ہوں انگیتہ کنر نے ہم لوگوں کو پورا ہے اسے ناجم باجی پہ آروپ جو لگا رہے ہیں کیا ہے سانسر سالہ جھوٹے ہیں جھوٹے ہیں ناجم باجی پہ جو آروپ لگا وہ بھی جھوٹے ہیں جو خطولی والے کنروں پہ ان آروپ لگا وہ بھی جھوٹے ہیں اس کا مندل بھی ہو ہے جو کنر سنگ کو پریشان کرنا سب لوگوں کو پریشان کر رکھا ہے یہ اسی کاموں کا کھاتا ہے اسی کاموں کا یہ اترا ہوا ہے کسی کا مدر میں نام لکھواتا ہے کسی کا بولنے نام لکھواتا ہے یہ ہی آروپ لگاتا ہے گردیدار کنروں کو یہ ستااتا ہے گردیدار کنروں کو یہ لوٹتا ہے لوٹ مچائی کرتا ہے اس کے نشیم عرب گیتہ کے پاس گردو کنر اس کا بھی لنک پر بطن انہیں کرا کے اس میں بھی انہیں ہمیں جیل پچانے کی دور کنر بنایا اس میں بھی انہیں ہمیں دھمکی کہ تمہارا نام لیں گے اور تمہیں فسوائیں گے جو آپ کی سمتتی اس کو کبجہ کرنا چاہتا ہے اس کو ہڑپنا چاہتا ہے جائے ہنگ جائے بھارت رادے رادے میں رہی سورپ بیملا کھٹولی ڈھاکنچوک سٹیڑی سے جو ہم پہ آروپ لگائے ہم پہ سب پہ آروپ لگائے وہ سب سرسر جھوٹ ہے اس تاریخ میں ہم اپنے گھر تے ہمارے موبائلوں کی لوکیشن نے نکالی جاوے اگر ہم گونے گارے تو ہمیں سجدی جاوے جو ایک آروپ لگائے اس نے سورپ بیملا کو جیل کرائے جو ہرچنپور میں ریٹی تھی سونوں کا پریبطن کروات وہ میرا پور کھٹا ہے جو ہرچنپور میں رہتی اس کا علاقہ کب جا لیا وقت ہو چرہ ہے آپ تبیتہ لینے کا کل پیر ہوں گے حاضر کچھ نہیں ہے اور تازہ خبروں گے ساتھ تب تک کیلئے دیجئے ہمیں اجازت نمشکال دیکھتے رہیے ہرچل انڈیا بیبا قبر تیز اسر موسیقی موسیقی